بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم جی ٹی آر میڈی ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان عاصف الرحمن سنان ناظرین اکرام ہماری آج کی نشیس میں موجود مہمانان اگرامی میں شامل ہیں جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آپ جامعہ رشید کے سینئر اساتزہ اور سینئر مفتیان کرام میں شمار ہونے کے ساتھ ساتھ کلیہ فق المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے ایسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب موجود ہیں مفتی محمد احمد خان صاحب آپ جامعہ کے سینئر اساتزہ اور دالفتہ جامعہ رشید کے ایسسٹنٹ مفتی ہیں ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں پہلا سوال شمس الاسلام صاحب نے بنگلہ دیش سے کیا ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ کسی ہندو کو بکری فروخت کرنا جبکہ یہ معلوم ہو کہ وہ اس بکری کو اپنے کسی مذہبی کام میں استعمال کرے گا تو کیا ایسے شخص کو یہ بکری فروخت کرنا جائز ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ میں جو چیز اس کو دے رہا ہوں وہ گناہ کے کام میں استعمال کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو کہ تو یعنی جو موجود ہے اس کی قفیت ہے اور صورتحال ہے اسی میں یہ گناہ کے کام میں استعمال ہوگی ایسا نہیں کہ اس چیز میں باقاعدہ کوئی تبدیلی لاکر وہ گناہ کے کام میں استعمال کرے گا بلکہ جو موجودہ اس چیز کی قفیت ہے بیعنی ہی اسی حالت پر رہتے ہوئے ہی اس کو گناہ کے کام میں استعمال کیا جائے گا تو ایسے شخص کو ایسی چیز دینا یہ مکروح تحریمی ہے ناجائز ہے اور اس کا قیمت اصول کرنا بھی ناجائز ہے اب اس اصول کی روح سے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہندو کے جتنے بھی مذہبی رسوم ہیں وہ ناجائز ہیں حرام ہیں شرک پر مشتمل ہیں تو اگر کسی جگہ یقین ہے کہ ہندو اس جانور کو غلط کام میں ہی اپنے مذہبی رسوم میں مثلا غیر اللہ کے نام پر زبا کرنا اس کے لئے استعمال کرے گا تو پھر اس اصول اور ضابطے کی روح سے یہ عمل مکروح تحریمی اور ناجائز ہوگا اور اس جانور کی قیمت کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ کینیڈا سے ام حمزہ صاحبہ نے سوال کیا وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں حرام اور حلال کا فرق بالکل واضح ہے لیکن اس کے باوجود چند ایسے مسائل آتے ہیں جس میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مثلا ان کا کہنا ہے کہ عرب ممالک میں مشینی زبیہ کے ذریعے سے زبا کردہ جو مرگیاں ہیں ان کو حلال سمجھا جاتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں مشینی زبیہ کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے اس ملک میں اکثر جو ہوتل ہیں وہ انہی عرب حضرات کے ہیں اور اب ہمارے لئے کیا حکم ہے کہ جب وہ حضرات یہ کہہ دیں کہ یہ مرگی حلال زبیہ ہے تو کیا یہ تحقیق کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوگی کہ یہ مشینی زبیہ ہے یا ہاتھ سے زبا کردہ مرگی ہے یہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کا کیا حکم ہوگی بس ان کی جو پہلی بات ہے کہ قرآن میں تو حلال حرام کا تصور واضح ہے تو گوئے کہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ اختلاف کیوں ہیں کوئی مشین زبیہ کو جائز کہتے ہیں کوئی ناجائز کہتا ہے تو یہاں یہ بات سمجھنے چاہیے کہ قرآن میں صرف اتنی بات ہے کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور دوسری طرف ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کانا ہے اور جس پر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے قصدا تو اس کو نکانا ہے وہ حرام ہے اب اس کی جو ظاہری صورت ہے کہ ایک شخص صحاد سے زبا کر رہا ہے تو اس میں تو یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا نہیں لیا لیکن جو مشینی زبیہ کی صورت ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی زمانے اجتہاد میں بھی نہیں تھی اور یہ ایک جدید صورت ہے اور جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہاتھ کے زبا سے مختلف ہیں کہ ایک بٹن دبائے جاتا ہے اور بلیٹ چلتا ہے اور ایک منٹ میں وہ سینکڑوں مرغیہ زبا کرتا ہے تو اس صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مرغی پر الگ الگ اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے لئے الگ الگ بٹن دبائے جائے تو اس کے متبادل طریق اختیار کیا جاتے ہیں کہ وہاں ٹیپ ریکارڈ کی آواز لگائی جاتی ہے جس میں اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے وہ بھی بظاہر ہر مرغی پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک منٹ میں سو سے زیادہ مرغیہ ہوتی ہے تو ایک سکن میں دو تین مرغیہ زبا ہوتی ہے تو اتنی تیز آواز سے تو شاید ٹیپ ریکارڈ بھی اس کو کور نہ کر سکیں تو بہرحال یہاں جو جمہور علماء کرام ہے برسغیر کے ان کی تحقیق یہ ہے کہ مشینی زبیہ کئی وجوہات سے ناجائز ہیں اور اس سے جو زبشدہ جانور ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں اگر وہاں غالب جو زبیہ ہے وہ مشینی زبیہ ہی ہے تو پھر تو آپ کے لئے گوشکان جائز ہی نہیں ہے آپ بس سبزیوں پر اور مچھلی اور دوسری چیزوں پر گزارہ کریں کیونکہ گوش میں اصل حرام ہونا ہے تو جب تک حلال ہونا اس کا یقین سے ثابت نہ ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا البت جہاں دونوں صورتیں ملتی جلتی ہیں اور غالب جو طریقہ ہے وہ ہاتھ سے زبہ کرنے کا ہے شازو نادر مشینی زبیہ بھی چلتا ہے تو پھر وہاں اگر پوچھ لیا جائے احتیاط کیا جائے بہتر ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہوگا وہاں کیونکہ غالب کا اعتبار ہوتا ہے تو غالب معاشرے میں جو چیز رائج ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ میرے سامنے بھی وہی چیز آ رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مشینی زبیہ کی اجازت نہیں ہے بہت بہت شکریہ انڈیا سے شیخ رزوان صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اگر کسی دوسرے کو سلام بھیجے تو کیا یہ سلام پہنچانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ بساوقات رسمن لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہماری طرف سے فلان کو سلام کہنا تو اس صورت میں بھی سلام پہنچانا لازم ہوگا ویسے مسئلہ تو یہ ہے یعنی بعض لوگ تو اس کو مانتے ہیں نہیں یہ کہ سلام پہنچائے بھی جا سکتا ہے اور اس کا کوئی جواب دینا بھی ضروری ہے تو وہ بات غلط ہے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی شخص کے ذریعے سے کسی کو سلام کہلوائے جائے اور پھر اس کے لئے ہدایات بھی ہے کہ اس پر لازم ہے کہ اس کا جواب دیں تو کسی شخص کے ذریعے سلام پہنچانا یہ درست ہے اور اس سلام کے پہنچانے کے بعد اس دوسرے شخص پر لازم ہے کہ اس کا جواب دیں اور فوری طور پر اس کا جواب دیں اس طرح اگر تحریری سلام ہے تو بھی جواب دینا لازم ہے زبانی کسی کے ذریعے بیجا تو بھی جواب دینا لازم ہے تو یہ تصور تو اسلام میں ہے اور اس سلام کے بھی وہی احکام ہے جو ایک بالمشافہ آمن سامنے سلام کے جواب کا ہے کہ لازم ہے ساتھ یہ ہے کہ جواب میں سامنا جو مخاطب ہے اس کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ علیکوہ علیہ السلام لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ بعض لوگ رسمی طور پر کہتے ہیں تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ سنجیدہ طور پر مجھے سلام پہنچانے کے نہیں کہہ رہا محض ایک زبان پر چڑھی ہوئی بات ہے اور ایک رسمی چیز ہے دل میں اس کا نیت اور ارادہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی طرف سے سلام پہنچا ہوں اور اگر میں نہ پہنچا اور ان کو پتہ چلے تو ان کو کوئی ناراضی بھی نہیں ہوگی تو اس طرح اگر پتہ ہے کہ یہ حضل والی صورت ہے ایک غیر سنجیدہ گفتگو ہے اور غیر سنجیدہ جملہ ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا صرف زبان کا ایک محاورہ اور ایک خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پھر تو اس پر عمل درامدہ اور سلام پہنچانے لازم نہیں ہے لیکن جہاں کوئی اس طرح واضح طور پر یقین نہ ہو کہ اس شخص کا مقصد سنجیدہ نہیں ہے تو پھر وہا احتیاط اس میں ہے کہ سلام پہنچا جائے اور جس جس کو بھی اس نے سلام کہا ہے اس کو سلام پہنچا جائے البتہ یہاں ایک عدب ہے کہ سلام کسی کے حوالے کرنے میں مناسب یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اگر آسانی ہو یا کوئی مشکل نہ ہو یا ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہنا ہے تو خواہ مخواہ اس کے ذمہ میں نہ ڈال دیا جائے کہ وہ اس کے لئے خاص جا کر اس کے پاس جائے کہ فلان نے سلام پہنچا ہے اور سلام لینے والا جو اصول کرنے والا اور پہنچانے والا اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ کا لفظ کہہ دے کہ اگر یاد رہا تو انشاءاللہ میں پہنچا ہوں گا تو اس میں اس کے لئے کافی آسانی ہوگی اگر نبی پہنچا سکے تو کوئی گناہ اس کو اس صورت میں نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مفتی احمد خان صاحب سے سوال کیا ہے عابد خان صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حقم ہے یہ واجب ہے یا سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض نماز ہو یا نفل ہو یا سنت ہو اگر سورہ فاتحہ کے بعد صورت پڑھی جا رہی ہے یعنی کہ کوئی صورت ابتدا سے پڑھی جا رہی ہے تو بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے نہ واجب ہے اور نہ سنت موقع دا ہے اور اگر کہیں درمیان سے تلاوت کی جا رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھی جائے بہت بہت شکریہ دوبئی سے عبد الرحمن صاحب نے سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے نیز کیا مقتدی سنا پڑھے گا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اتنے اٹھانے چاہئے کہ یہ ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لوگ کے برابر ہو جائیں اب وہ چاہے کانوں کو لگ جائیں یا نہ لگ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن اس لیول پہ آ جائیں لگانا کوئی سنت نہیں ہے اور باقی جو سنا کا انہوں نے پوچھا ہے تو یہ امام نے اگر قرات شروع نہ کی ہو جاہری نماز میں تو تب تو مقتدی سنا پڑھے گا اور اسی طرح اگر سری نماز ہے جس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے تو اس میں بھی جس وقت شامل ہوگا نماز میں تو یہ سنا پڑھے گا یہ عبد الرحمن صاحب ہی کا دوسرا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت نظر کس جگہ ہونی چاہئے کہ بعض لوگ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے وقت تمام لوگوں کو دیکھنا ضروری سمجھتے اور ان کو دیکھتے ہیں کیا اس کا کوئی حکم ہے نہیں جی بلکل دیکھنا ضروری تو کوئی حکم نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنے کندھوں پر نظر رکھنی چاہئے باقی کندھوں پر نظر رکھتے ہوئے اور بھی کسی پر نظر پڑ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن ان کو کوئی دیکھنا ضروری یا بالکست ان کو دیکھنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کندھوں پر نظر رکھے بہت بہت شکریہ مفتی تارک مسود صاحب سے سوال کیا ہے شارجہ سے عبد البصیر صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ کیا اجوہ خجور کی گھٹلی کا پاودر کھا سکتے ہیں اور کیا اس کی کوئی خاص فضیلت وارد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوہ خجور کی گھٹلی کی الگ سے کوئی فضیلت پر تلاش کے باوجود مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے جس میں گھٹلی کی الگ سے کوئی فضیلت ہو تو یہ جو گھٹلی کا پاودر مشہور ہے یہ حکیم لوگ یا طبعہ حضرات کے تجارب ہیں تو اگر کسی کو ان کے تجربوں پر اعتماد ہے تو وہ کھا سکتا ہے اس کا شریعت سے کوئی برائراز تعلق نہیں ہے کھا سکتا ہے اگر کسی کو حکیم کی بات پر اعتماد ہے اور ایسے کچھ تجارب لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ دل کی بیماری تھی اور انہیں اجوہ کا پاودر کھایا اجوہ کی گھٹلی کا تو فائدہ ہوا لیکن بہرحال یہ کوئی شریع مسئلہ نہیں ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے شریعت سے اس کا تعلق نہیں بہت بہت شکریہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہو بھی اجوہ کی گھٹلی ہی کا پاودر ہو کیونکہ آج کل میں نے یہ بھی سنیا ہے کہ اس کے نام پر ملاوٹ بھی ہو رہی ہے اور وہ جو چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی ہے نا تو لوگ اسے دھڑا دھڑا خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ٹیسٹ کروالیں گی گھٹلی کا پاودر یہ کچھ اور نہ ہو انڈیا سے حافظ غلام صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں چاند یا سورج گرہن کے وقت اس وقت میں بیوی سے صحبت کرنے کا کیا حکم ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں کوئی روایت تو ایسی نہیں ہے جس سے کوئی ممانہ ثابت ہوتی ہے انہوں نے خاص اس سے متعلق سوال پوچھا ہے لوگ تو کوئی لوگ حاملہ عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حاملہ عورت کا ایسی صورت میں کھلے آسمان کے نیچے آنا جائے پہلی دفعہ سے کٹنا یا اس طرح کے بارے میں ان سے کہیں کہ اور بہت سارے وقت ہیں ٹھیک ریاض سے موسیٰ جان صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور چاند گرہن کے دوران چھوڑی یا کینچی کا استعمال کرے یعنی سبزی وغیرہ کٹے یا پھل کٹے تو اس کے ہونے والے بچے کا ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں کیا ان کا شریعت میں کچھ ثبوت ہے جتنے بھی بچے پیدا ہوا ہیں جن کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں پاس بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے والدین سے تحقیق کر لی جائے ان کی والدہ سے کہ کیا وہ چاند گرہن کے وقت کچھ کٹ رہی تھی تو میرا خیال ہے ایسی کہانی تو نہیں ہے غلط باتیں ہیں جاہلانہ باتیں ہیں البتہ چاند گرہن کے وقت عبادت میں مشہور ہونا چاہیے صلات الخصوف ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے لیکن اگر کوئی کچھ کٹ لے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے سوال کیا ہے سرفراز صاحب نے سعودی عرب سے وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ایک یا دو گھنٹہ زندہ رہا لیکن رویا نہیں اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے جی اگر یہ بات یقینی ہو کہ وہ زندہ پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی باقاعدہ ایک نارمل زندگی تھی اور پھر اس پر موت آ گیا ہے تو پھر تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا کفن بھی اور نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا اس کا نام بھی رکھا جائے گا یہ چاروں احکام اس کے لیے ہوں گے لیکن یہاں ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے مطلب رویا نہیں وہ جو عام طور پر بچے جیسے کہ ہوتا ہے اس وقت تو فقہان یہاں جو بات فرمائی ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان استحلہ کہ اگر وہ چیخ مارے اور روئے تو اس پر جنازہ اور یہ کفن وغیرہ کی چیزیں احکام ہوں گے اور دوسری طرف ہے کہ اگر آواز نہ نکالی بچے نے تو پھر اس کو مردہ شمر کیا جائے گا لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ آواز جو ہے یہ ایک علامت ہے زندگی کی یہ کوئی واحد علامت نہیں یہ دوسرے علامات بھی ہو سکتی ہے لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جس شخص کی زندگی مطلب ایک نارمل زندگی اور جس کو حیات مستقر رہ کہا جاتا ہے تو اس کے لئے یہ احکام ہے اب اگر ایک شخص کوئی جانور زبا ہو تو اس میں بھی مطلب کچھ منٹ تک زندگی ہوتی ہے لیکن اس کو حیات اور زندگی نہیں کہا جاتا تو اگر یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے اس کی جانکنی کی حالت فرو ہوئی تھی اور یہ بالکل واضح تا کہ یہ مرنے ہی والا ہے اور پھر اسی طرح مر گیا تو پھر اس کا حکم مردہ بچوں کی طرح ہوگا کیونکہ اس کو جو زندگی ملی ہے ایک تو زندگی کے علامت اس میں نہیں پائے گئی کہ چیخ مرنا اور رونا اور دوسرا یہ کہ واضح طور پر اس کی زندگی آرزی تھی تو جب آرزی تھی تو اس کو مردہ بچے کے حکم میں شمار کیا جائے گا لہٰذا اس پر جنازہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ موت کے علامات بالکل واضح ہو اور یہ یقینی ہو کہ اب یہ مرنا ہی ہے آگے اس نے اور پھر ایک دو گھنٹے کے بعد فوت ہوا تو پھر اس پر نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور سات کفن و دفن سارے احکام وہی ہوں گے جو ایک کا عام انسان کے مسلمان کے ہوتے ہیں انڈیا سے محمد حمد صاحب کا سوال ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے بے وضو نماز پڑھ لی تو کیا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے نیز اگر آدمی کافر ہو جائے تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہوگا بس بے وضو نماز پڑھنا ہے کہ گناہی کے بیرہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت سنگین جنم ہے اور اس سے سختی سے اجتناب اور آئندہ کیلئے توبہ استغفار ضروری ہے باقی جہاں تک کفر ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں فقہان یہ تشقیق فرمائی ہے کہ اگر یہ شخص جان بوجھ کر اور اس کام کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے یا نماز کی توہین کے لئے ایسا کر رہا ہے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے بس جیسے چاہو پڑھو یعنی نماز کا استغفاف اور اس کو حلکہ سمجھنا اور اس کو کوئی حیثیت نہ دینا اور لاعبالی پن کا مظاہرہ کرنا یہ مقصد ہو اس عمل سے تو پھر تو یہ کافر ہے لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو اور اس کو حلال بھی نہیں سمجھتا محسستی کی وجہ سے ایسا کر لیا تو وہ فاسقہ اور گناہی کبیرہ کا مرتقب تو ہے لیکن کافر اس کو نہیں کہا جائے گا جس صورت میں عدمی کافر ہو جاتا ہے اس میں تجدید ایمان تو یہ ہے کہ کلمہی توحید دوبارہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور شہادتین پڑھے اور تجدید نکاح وہی ہے جس طرح نکاح عام طور پر ہوتا ہے کہ نیا مہر کے ساتھ عجاب و قبول ہو تو اس طریقے سے نیا نکاح بھی کرنا ضروری ہے خورم مغل صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر آدمی ایک امام کو فالو کر رہا ہو تو ایسی صورت میں کسی خاص مسئلہ میں دوسرے امام کو فالو کرنا اور اس کا کوئی مسئلہ لے کر اس کی اعتباہ کرنا اس کا کیا حکم ہوگا بس ایک امام کی جو تقلید ہے ان کو فالو کرنا ہے یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے خواہشات کو جو ان کے دل میں آئے اس پر نہ چلے بلکہ واقعی شریعت پر چلنا ان کا مقصود ہو اور اس کے علامت یہ ہوگی کہ وہ حکم اس کے مرضی کا ہے یا نہیں ہے اس نے اس پر چلنا ہے اگر ہر شخص کو اجازت دی جائے کہ آپ کو جو چاہے جو جس وقت جو چیز پسند آیا اب اس کو اختیار کرے تو یہ شریعت کی بجائے اپنے نفس کا اور خواہش کا اتباہ کی صورت ہے جو کہ جائز نہیں ہے یہاں سے عام حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کبھی آدمی اس قول کو لے کبھی اس کو لے البتہ اگر کسی کو کوئی خاص مجبوری ہے اور اس مجبوری کا حل اور کوئی متبادل اس مذہب میں جس کو فالو کر رہا ہے نہیں یہ تو پھر کسی ماہر اور مستند مفتی کے مشورے سے وہ دوسرے مذہب کے قول پر عمل کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اگلا سوال مفتی احمد خان صاحب سے کیا ہے دوبئی سے احمد دین صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی آذان کے بعد جماعت سے پہلے انفرادی نماز پڑھتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی یعنی فرض نماز اگر وہ انفرادی پڑھ لیتا ہے جب وقت داخل ہو گیا ہے نماز کا اور آذان ظاہرے کے وقت داخل ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے تو نماز تینکی ہو جائے گی لیکن اگر بلا عذر جماعت چھوڑیں گے تو اس کا ایک اپنا گناہ ہوگا برحال فرض ادا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ کامران اکرم صاحب کا سوال ہے کہ اگر کبھی جماعت کے نماز فوت ہو جائے تو گھر پر جماعت کرانے کی صورت میں آذان اور اقامت دی جائے گی یا نہیں اور اگر صرف میہ بی بی جماعت کریں تو بی بی جو ہے وہ کتنے فاصلے پر کھڑی ہو اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہو محلے کی مسجد میں اگر آذان ہو چکی ہے جیسے کہ انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ جماعت فوت ہو گئی اس سے بظاہر یہی لگتا ہے تو پھر گھر میں تو آذان دینا کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جماعت کی جاری ہے تو اقامت کہی جائے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی مرد جو ہیں وہ جماعت کر رہے ہوں آپس میں اگر یہ محض اپنی اہلیہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جماعت کر رہے ہیں تو اس صورت میں اقامت بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بلکل ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی یعنی فاصلہ صورت یہ ہوگی کہ وہ ان کے بلکل پیچھے کھڑی ہو جائیں اور یہ آگے کھڑے ہو ساتھ میں ان کے کھڑے نہ ہو یعنی پچھلی جو صف ہوتی ہے جس طرح ایک مقتدی کھڑا ہوتا ہے صف بنتی ہے تو امام کی پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں یہ بلکل پیچھے کھڑی ہو جائیں بہت بہت شکریہ راولپنڈی سے شمس الوہاب صاحب کا سوال ہے وہ کہتا ہے کہ میں آن لائن قرآن مجید پڑھاتا ہوں اور کلاسز کا جو ٹائم ہے وہ فکس ہوتا ہے بساوقات جماعت کا وقت نکل جاتا ہے اور میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں اور بساوقات جماعت مل جاتی ہے تو کیا میرے لئے اس حالت میں نماز گھر میں پڑھنا جائز ہوگا نیز ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید پڑھانے کی فیس متعین کرنا اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیسا ہے بس انہیں چاہئے کہ جنہیں یہ پڑھاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بات تکر لیں کہ بیچ میں جو نماز کا وقت آئے گا وہ مشکل سے دس منٹ یا زیادہ آنے جانے کا وقت بھی ملا لیا جائے تو پندرہ منٹ بن جاتے ہیں تو وہ وقت مستثنہ ہوگا اس میں میں نماز پڑھ کے آؤں گا پھر باقی آپ کو پڑھاؤں گا تو یہ معمول بنا لینا کہ ہمیشہ جماعت چھوڑ دی جائے پڑھانے کی وجہ سے تو یہ تو درست نہیں ہے اور انہیں اپنا یہ معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ بارحال یہ نماز جو ہے اور اگر رہ جائے کبھی تو پھر ظاہرہ پڑھنی پڑھے گی اکیلی اور باقی جو انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے عجرت مقرر کرنا تو اس کی گنجائش ہے بہت بہت شکریہ مفتی تارک مسعود صاحب سے سوال کیا ہے ازھر علی صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ کیا چاند گرہن کا اثر حاملہ عورت پر ہوتا ہے اور اسے کوئی احتیاط کرنی چاہیے اس حالت میں یہ تو میڈیکل سائنس کی بات ہے تو ڈاکٹروں سے پوچھے جائے کہ چاند گرہن کا اثر حاملہ عورت پر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا شریعت میں اس بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا بہت شکریہ نگار فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے وہ کہتے ہیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے اللہ یتوفل انفس حین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ جب روح کو قبض کر لیتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق کچھ کمزور ہو جاتا ہے اب باقی وہ روح قبض ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے وہ روح بھٹکتی ہے یا خواب میں خود آپ کے اپنے دماغی خیالات ہوتے ہیں یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو ڈاکٹر ہی زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں ہمیں شریعت میں بس اتنی بات ملتی ہے کہ نین کی حالت میں روح کا جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے باقی شریعت میں خواب کی کیا اہمیت ہے اس پر پہلے کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ وہ خوش خبریاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیہ الصالحہ اچھے خواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں جو مومن لوگ ہیں مراد اس سے کامل مومن ہے تو ان کے خواب سچے ہونا شروع ہو جائیں گے بہت کسرس سے تو خواب حدیث میں آتا ہے نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے تو بالکل خواب کا انکار کرنا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ہدایت مل ہی نہیں سکتی یا کوئی اس کے کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی یہ تو سو فیصد غلط بات ہے کبھی کبھار خواب سچے بھی نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھار نکلتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے برے خواب بھی ہوتے ہیں اچھے خواب بھی ہوتے ہیں اچھے خوابوں کی اچھی تعبیر ہوتی ہے برے خوابوں کی بری تعبیر ہوتی ہے لیکن یہاں دو چیزیں ہیں جن میں لوگ گڑ بڑ کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہر خواب کی لوگ تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں اب آپ کے پیٹ میں جب گیس ہوگی تو ڈرانے خواب لازمی آئیں گے یہ حقیقت ہے میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ اس کو مزہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جب آپ کو قبض ہوگا تو آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں جب آپ چت لٹتے ہیں اور پیٹ میں آپ کے گیس بھی ہو تو آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو سامپ بھی آئیں گے چڑیلیں بھی آئیں گی تو پھر وہ آپ جب تعبیر والوں سے پوچھیں گے تو وہ تعبیر نکال دے گا چڑیل سے مراد آپ کی ساس ہیں اور سامپ سے آپ کی نند مراد ہیں تو وہ خامخہ کی فضول کی تعبیریں نکال رہا ہوتا ہے تو ایسے خواب کا علاج ہے کہ رات کو گرم پانی سے دو گولی کارمی نہ کھا کے آپ سو جائیں تاکہ وہ پیٹ ہلکا ہو یا رات کو جلدی کھانا کھائیں دیر سے کھانا نہ کھائیں اور ہلکا کھانا کھائیں رات کو اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے گیس پیدا ہوتی یہ بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ میں نے اس طرح سے برے خوابوں کا علاج کیا ہے ورنہ وہ مسئیبت میں پڑ گئے تھے کہ بتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہلکا پیٹ سوئیں گے تو انشاءاللہ اچھے خواب آئیں گے تو ان کو وہی جنت کے خواب آنا شروع ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دن میں خوش ہوتے ہیں تو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جاگتی حالت ہیں وہ خواب کے تابعے ہیں حالانکہ ہمارے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابعے ہوتے ہیں اگر آپ کا دن اچھا گزرے گا تو رات کو خواب اچھے آئیں گے رات کو اچھا خواب آیا تو آگلا دن اچھا گزرے گا ایسا نہیں ہے رات کو خواب اس لیے اچھا آیا ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرے گا تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے خواب یقینا نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے لیکن نبوت جو عین نبوت جو بہی کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان سے جو چیز ہمیں پتا چلتی ہے اس کو کبھی بھی خواب کو اس پر ترجیح نہیں دینی چاہیے مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول کیا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلے کریں مثال کے طور پر تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کاروبار میں نقصان جس نے بھی ہاتھ ڈالے اس کو نقصان ہوا ہے اب آپ کو خواب آیا کہ میرا کاروبار میں اس میں پیسہ لگاؤں گا انویسٹ کروں گا تو بہت ترقی کروں گا گراؤنڈ ریالیٹی کیا کہہ رہی ہے ابھی تک کسی کو اس کاروبار میں ترقی نہیں ملی آپ صرف خواب کی بیس پر اگر وہ کاروبار شروع کر دیں تو اس میں آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے مشورہ لیا جائے ماہرین سے جو بھی ماہرین ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں گے ہم نے اس میں انویسٹ کیا تو ہمیں نقصان ہوا تو لوگ گراؤنڈ ریالیٹی کو بھول جاتے ہیں اور صرف خواب پر پورا مدار رکھ لیتے ہیں اور اس خواب پر یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے یا شیطانی کوئی تصرف ہے تو خواب کی یقین انہیمیت ہے مگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ کراچی سے صدرانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ فرضی کہانیاں یا نوول وغیرہ لکھنا اور اس سے مقصد یہ ہو کہ معاشرے کی اصلاح ہو اصلاحی قسم کی اس طرح کی اس میں باتیں ہو تو ایسی فرضی کہانیاں لکھنے کا کیا حکم ہے فرضی کہانیاں اگر لکھی جائیں اور اس میں جو کہانی پڑھنے والا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ فرضی ہی ہے تو اور اس کا کوئی مضمون خلاف شرع بھی نہ ہو کوئی بہودگی بہیائی نہ پھیل رہی ہو تو وہ جائز ہے ایک مباح چیز ہے تو یہی اسی طرح کوئی فرضی واقعات جو لوگ سناتے ہیں عبرت کے واقعات تو اس میں اگر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فرضی واقع ہے تو پھر وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا وہ بھی جائز ہے لیکن اگر اسلوب ایسا اختیار کیا جائے گو ہے کہ کوئی تاریخی واقع ہے اور اس میں پھر ہاں اگر اسلوب ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر یہ دھوکے بازی میں آئے گا تو سریح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو لوگوں کو حسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت وعید بیان کی ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے سوال کیا ہے خاجہ یوسف صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ کیا درود ناریہ پڑنا جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے بس ایک تو یہ نام نہ مناسب ہے کہ درود کے ساتھ نار کا لفظ آئے کیونکہ نار کا مطلب آگ ہے تو اس کے اگر کوئی صحیح توجہ کی بھی جائے تو یہ نام بہرحال نہ مناسب ہے دوسری بات یہ کہ درود میں نے دیکھی ہے اس میں کوئی غلط شرکی الفاظ تو نہیں ہے لیکن اس کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں کہ یہ اگر کسی نے پہاڑ پر بھی پڑا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور جس کے دل میں جو بھی تمنہ ہے جب یہ درود پڑے گا تو وہ ضرور حاصل ہوگا تو کسی چیز کے لیے ثواب اور یقاب بیان کرنا یعنی اس کے فوائد بیان کرنے نقصانات بیان کرنا یہ وہی سے ہی ثابت ہو سکتا ہے اپنے ذہن سے آدمی کسی چیز کے اس طرح فوائد و برکات نہیں بیان کر سکتا اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ اس طرح کے منگڑت جو فوائد لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ لیا ہے اگر اس کے لیے کوئی اس طرح کے درود پڑے گا تو اس نیت سے پڑھنا درست بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگرچہ اس میں شرکی الفاظ نہیں ہے لیکن جس ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے وہ ثواب ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے وہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیز ہیں تو جو قرآن اور اسمہ حسنہ کے لیے جو مطلب قرآن میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے فوائد اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے تو اب اس کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے تو قرآن کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ کے حوالے سے گوئے کہ وہ فضیلت یہاں ثابت کی گئی ہے تو اس میں بہت مبالغہ سے کام لیا گیا ہے تو اگر کوئی پڑھ لے تو گناہ تو نہیں ہوگا فی نفسی ہی لیکن ان ثواب کی نیت سے جو لوگوں نے بیان کی اپنی طرف سے اس نیت سے پڑھے تو اس سے اجتناب ضروری ہے پھر یہ کہ جو درود ثابت ہے حدیث سے اور مطلب یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں عربی کی فصاحت و بلاغت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عالی جو شائع نشان الفاظ ہے وہ بھی ہے اور ساتھ جو بھی ایک فضیلت درود میں ہو سکتی ہے وہ منصوص جو درود ہے ان میں ثابت ہے تو جو چیز حدیث سے ثابت ہے اس کو ہی ترجیح دینے چاہیے اسی کو پڑھنا چاہیے اور اسی کے جو ثواب بیان ہوا ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے اپنی طرف سے جو لوگوں کی اس طرح کی بنائے ہوئے چیزیں ہیں یہ بہرحال وحی سے ثابت فیضہ چیزوں سے نہ افضل ہو سکتی ہے نہ اس کے برابر ہو سکتی ہے لہذا وہی سے جو درود ثابت ہے سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے اور بھی سیغے ہیں چالیس تک سیغے حدیث میں ثابت ہیں تو انہی کا احتمام کرنا چاہیے اس طرح کے جو بہت سارے نام ہیں درود فلانہ اور درود فلانتی لوگوں کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں تو پڑھنا ناجائز تو نہیں ہوگا لیکن کوئی جو ثواب بتایا جاتا ہے اس نیت سے پڑھنا درست نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ پیسوں والا ہار یا سہرہ پیننا اور پیسوں کو گھوما کر جو ہے وہ دینا اور اس طرح سر پر پیسے پھینکنا اس کا کیا حکم ہے بس یہ رسم ہے معاشرے کے اور اس میں فضول خرچی بھی ہے تو اس سے اشتناب ضروری ہے بہت شکریہ اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی بہن کی بیٹی سے شادی کرنا یہ شرعان جائز ہے یا نہیں اگر کسی نے اس طرح کی شادی کر لی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے جی صحیح حدیث میں ہے اس میں وضعاد ہے کہ کسی عورت کو اس کی بانجی کے ساتھ یعنی خالہ اور بانجی کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا یہ بھی اسی طرح حرام ہے جو اس طرح دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے تو یہ عامل حرام ہے ناجائز ہے اگر کسی نے کیا ہے تو دوسرا جو نکاح اس نے کیا ہے خواہ وہ دوسرا نکاح خالہ سے کیا ہو یا بانجی سے وہ دوسرا والے نکاح باطل ہوگا اور مزید یہ ہے کہ اگر دوسری نکاح میں ازدیواجی تعلقات بھی قائم کیے ہیں تو جب تک اس دوسری عورت کے عدد چوتین مہواریہ ہے عام طور پر وہ نہ گزر جائے تو پہلی والی بیوی سے ازدیواجی تعلقات بھی جائز نہیں ہوں گے تو یہ عامل حرام ہے ناجائز ہے اس سے اجتناب ضروری ہے اور فقح حکم اس کا اس طریقے سے بہت شکریہ کراچی سے فیصل احمد صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ کی عمارت الگ ہے اور محتوین صاحب کی جو مسجد ہے وہ الگ ہے ہم آج کل مدرسے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے محتوین صاحب کے مسجد میں وہاں آئے میں اور وہیں پر ہماری رہائش ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم جو مسجد کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور گیس استعمال کرتے ہیں اس کا بل ہمارے ذمہ ہوگا یا وہ مسجد والے ہی دیں گے بس ظاہر ہے ان کا وہاں رہنا اس وجہ سے کہ مدرسہ معتل ہے یا وہاں کچھ مشکلات ہے تو یہ تو مسجد کے مسارب میں اور مسجد کے کاموں میں یہ نہیں آتا تو مسجد انتظام یا کوئی حق حاصل ہے کہ ان سے بل کا مطالبہ کریں اگر وہ اپنی طرف سے عدا کرتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اگر ان سے مطالبہ کیا جائے تو بھی وجہ ہے ان کو پھر بل دینا پڑے گا بہت بہت شکریہ مفتی احمد خان صاحب سے عصد خان صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ قرآن سورہ توبہ کی شروع میں برکت کی غرض سے جانبوجھ کر بسم اللہ پڑے تو کیا اس سے وہ گناہگار ہوگا اگر تلاوت کی ابتداہی سورہ توبہ سے کی جائے تو پھر تو بسم اللہ پڑنی چاہیے لیکن اگر انسان پہلے سے تلاوت کرتا ہوا آرہا ہے سورہ انفال پڑی پھر اس کے بعد سورہ توبہ پڑنی شروع کی تو یہ چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ پڑی جائے تو برکت اسی میں ہے کہ نہ پڑی جائے اصل برکت جو ہے وہ شریعت کے حکم کی پیروی میں ہے اپنی مرضی میں نہیں ہے تو جہاں پر شریعت کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑی جائے وہیں پڑنی چاہیے اور جہاں پر حکم یہ ہے کہ نہ پڑی جائے تو وہاں پر نہ پڑی جائے اسی میں برکت ہوگی بہت شکریہ کینیڈا سے امی احمد صاحبہ کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وطر رہ جائے اور فجر کی آذان کے بعد آنکھ کھلے تو پہلے وطر پڑھیں یا فجر کی نماز کے بعد جو ہے اشراق کے ساتھ وطر پڑھے جائیں اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے لیکن اگر تو یہ صاحب ترتیب ہیں صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی چھے نمازیں قضا نہ ہوئی ہو پانچ یا پانچ سے کم نمازیں قضا ہوئی ہو تو پھر اس پر تو لازم ہے کہ پہلے وطر کی نماز پڑھے اور پھر فجر کی نماز پڑھے اگر فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو یعنی اتنا کم وقت رہنا گیا ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ پہلے وطر پڑھے اور پھر فجر کی نماز پڑھے اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں ہاں طلوع آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو ممانت ہے اس وقت نماز پڑھنے کی وہ نفل نماز پڑھنے کی ہے یعنی جس وقت صبح صادق ہو جائے تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے انسان کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا صرف فجر کی دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو قضا نماز بارحال پڑھی جا سکتی ہے اور یہ جو وطر کا مسئلہ ہے یہ میں نے بتا دیا کہ اگر یہ صاحب ترتیب ہوں پھر تو ان پر لازم ہے کہ پہلے پڑھیں اور اگر صاحب ترتیب نہ ہو تو پھر ان کو اختیار ہے کہ پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں یا اشراق کے وقت پڑھیں بہت بہت شکریہ مفتی تارک مسعود صاحب سے سوال کیا ہے معابیہ خان صاحب نے کراچی سے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسا واقعہ بیان کرنا پڑتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یعنی جیسے لطیفہ وغیرہ ہوتا ہے اور عام طور پر یہ غیر حقیقی ہی ہوتے ہیں تو اسے جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا یہ مسئلہ بھی تھوڑے در پہلے بیان کی ہے میں نے کہ اگر وہ ایسا جھوٹا واقعہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے پھر چونکہ دھوکہ نہیں ہے لہذا پھر یہ جھوٹ میں نہیں آتا بلکہ یہ لطائف جو آج کل چل رہے ہیں تو ساری دنیا یعنی جو لوگوں کو ہسانے کے لیے یہ فرضی لطائف سنائے جاتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اس میں اگر سامنے والے کی باقی کسی مسلمان کو اچھی نیت سے خوش کرنا مقصد ہے اس کے دل کو سرور پہنچانا مقصد ہے تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ باعث سواب بھی ہے اور اگر اس سے کوئی سبق دلانا مقصد ہے فرضی واقعہ سے بھی لوگوں کو سبق حاصل ہوتا ہے تو بھی یہ باعث سواب ہے لیکن اگر وہ اس طرح سے بیان کیا جائے کہ لوگ اس کو سچا واقعہ سمجھ رہے ہوں تو پھر یہ چھوٹ ہے اور اس پر حدیث میں بہت شدید وعید ہے راول پنڈی سے محمد ساجد صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے راستے سے ہزار روپے ملے تھے اور میں نے اس سے اپنے لیے اسلامی کتابیں خرید لی تھی تو کیا میرا ایسا کرنا جائز تھا راستے میں کوئی بھی گمشدہ چیز ملے یا پیسے ملے اس کو لقتہ کہا جاتا ہے اور لقتہ کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں فقاہ کرام کے حکام موجود ہیں کہ وہ حد تل امکان مالک تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اگر ہزار کا نوٹ ملائے تو آپ اڑوس پڑوس میں دکان والوں کو اطلاع دے دیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ یہاں پیسے تلاش کرتا اور نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں اطلاع دیں جب بالکل مایوس ہو جائیں بالکل امیدیں ختم ہو جائیں تو پھر کس غریب کو صدقہ کر دیے جائیں خود غریب ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ جب اصل مالک ملے گا تو میں اس کو لوٹا دوں گا تو اگر انہوں نے وہ ہزار روپے کی وہ کچھ بھی اسلامی کتابیں خرید لی ہیں اگر یہ مستحق ہیں غریب ہیں تو ٹھیک ہیں نہیں ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ صدقے کا التزام کر لیں کہ جو اصل مالک ہے اس کی طرف سے چاہے اکمش ہزار روپے صدقہ کر دیں اس کی نیت کر لیں بہت شکریہ کراچی سے بلال احمد صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا مجبوری کا وقت گھر بنانے کے لیے یا گاڑی خریدنے کے لیے قرضہ لینا جائز ہے قرضہ لینا جائز ہے کوئی بھی مجبوری ہو اگر لیکن اس صورت میں جائز ہے کہ آپ کو لوٹانے کی امید ہو بعض لوگ جو قرضہ لیتے ہیں کسی سے تو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوٹا دیں گے جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسباب کی دنیا میں لوٹانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے پھر سامنے والے کے ساتھ یہ زیادتی ہو جاتی اس کے ساتھ جھوڑ بھی ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ کی پاس تنخواہ نہیں ہے اگلے مہینہ تنخواہ جائے گی یا آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال سے میری تنخواہ بڑھ جائے گی تو میں ایک قسطوں میں یہ قرضہ لوٹا سکتا ہوں ایسی امید ہو تو پھر قرضہ لینا جائز ہے یہ سوال کیا ہے تبوک سے حارون یوسف صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نے اپنے والدہ محترمہ سے مانگے تو انہوں نے منع کیا تقرار پر میں نے ان کو کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے آپ کو اپنی کمائی میں سے آپ کو پیسے دیے تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ بہت بیمار ہیں اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور میں گھر کا واحد کفیل ہوں اور میں وہ قسم توڑنا چاہتا ہوں تو اس کا حل کیا ہوگا نیز ایک اور مرتبہ میں نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے والدہ صاحب کی جائداد سے کچھ حصہ لوں تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہے اس بارے میں میرے لئے کیا حکم ہوگا یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی طلاق کو معلق کر دینا بات بات پر تو بہت بڑی جہالت ہے اگر ان کے چونکہ الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو پیسے دیے تو بیوی کو طلاق ہے تو یہ پیسے تو زندگی میں جب بھی اپنی والدہ کو دیں گے بیوی کو طلاق بہرحال ہو جائے گی ایک طلاق سے تو یہ کسی صورت میں بچ نہیں سکتے اسی طرح انہوں نے اگر وراثت لے لی تو بھی بیوی کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی یہ دونوں کام ہو گئے تو یہ دو طلاقیں ہو جائیں گی دونوں میں سے ایک کام ہوا تو ایک طلاق ہو گی اب والدہ طلاق سے یعنی یہ الفاظ واپس نہیں ہو سکتے ریورس نہیں ہو سکتے کچھ بھی کر لیں یہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ والدہ کو پیسے نہ دیں والدہ کی بیماری پہ ان پہ یعنی دوائیں لالا کے ان پہ ان کو دیں اور والدہ کی طرف سے کسی کو وکیل بھی کوئی جیسے والدہ کسی کو کہتے نہیں کہ میرے بیٹے سے پیسے لے لو تو اس کو بھی پیسے نہ دیں یہ احتیاط کسی میں ہے تو یہ والدہ پر دوسرے طریقے سے خرچ کریں پیسے ہاتھ میں پکڑانے کے بجائے گھر میں ان کے لیے جو بھی دوائیں ہے اور یہ علاج بغیرے کی چیزیں لا کے ان کو دیں اور اگر یہ اس میں مصیبت ہو رہی ہے والدہ کو مشکلات ہو رہی ہیں ان کو برائرہ پیسے ہی چاہیے تو پھر والدہ کو پیسے دے دینے چاہیے اس سے زوجہ کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی پھر اس طلاق سے یہ رجوع کرنے اور وراثت لینے میں بھی بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام یہی ہمارے آج کی اسنسس کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ حضرات اس پروگرام سے بھرپور مستفید ہوں گے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ آپ بھی اس سواب میں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں سوالات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے لائف پروگرام کے کمیٹ میں آپ اپنا سوال ڈالیں انشاءاللہ باری آنے پر اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ کل رات نو بجے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ